ہیلو سٹینڈز کیسے ہیں آپ میں گرمیس سر دکشک ایڈی ملاڈو یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بچو ٹائم اینڈ ورک آج ہمیں ایک بہت ہی شاندار فورمولا کرنے جا رہے ہیں وہ ٹریک ہم کریں گے جس کے بیس پہ آپ بہت بڑے بڑے کوششنز کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ایک کوششن نظر آ رہا ہوگا ہم اتنے بڑے بڑے کوششنز کو بھی کتنی آسانی سے کریں گے اس ٹریک کے جاریے وہ ہم دیکھیں گے یہ ہم سب سے لاست میں کریں گے چلیے گا سب سے پہلے ہم اس ٹریک کو سمجھتے ہیں دیکھیں گے بچو یہ آپ کے سامنے ایک فورمولا ہے اس کو فورمولا کو بچو ہم بولتے ہیں ڈی ایچ فورمولا یاد رکھنے کے لیے ہے آپ یہاں پہ پہلے اس کنسپٹ کو سمجھ لیجئے گا اس ٹریک کو سمجھ لیجئے گا م 1d1h1w1m 2d2h2o & w2 سب سے پہلے تو جب کوئی بھی کوئی کام کرتا اس کو کرنے والا کوئی پرسن ہوتا ہے یعنی کہ چاہے وہ کوئی آدمی ہو چاہے کوئی بھو آپ کے عورت ہو یا کوئی بچہ ہو یا کوئی بھی اس کام کو کرے گا ہم جانور پکشوں کو اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں سب ہی کوئی اس کو م 1 ریپریجنٹ کرنا ہے پوری اصندنس کے اندر آپ کے پاس دو parts میں ہوگا بچو یہ رہے گا فرسٹ پارٹ اور یہ رہے گا آپ کے پاس سیکنڈ پارٹ اب یہ قوشنز کریں گے تو ہم اس کو سمجھ بائیں گے دیکھیں گے سب سے پہلے ایم ون آپ کے پاس ویکتی ہو گئے یعنی کہ وہ کہے گا بھی کچھ ویکتی کسی کام کو یہ جو ڈیز ہوتے ہیں دن جس کے پیچھے لگو گا اس کو آپ ڈی ون میں کاؤنٹ کریں گے ایچ ون کو آپ ہارس میں یعنی کہ گھنٹوں میں کاؤنٹ کریں گے د locked door oldu ஙوجوت 벌طہ ہے اسی طرح سے 對 سیکنڈ سینڈنس ہوگا ندو ڈی ٹی ایس 2 و garbage parents ڈیگھی کھمبائن کرک نہیں بہت آسان یہ کہ اگر ہے تو Bakov Burada ہے آپ کے لئے سمجھنا دیکھیں گے یہ جو ڈی ایچ ہے رہ Perornадuanto眼ہ ڈیورPhتہ بہت سب سے کام کرنیا آپ اس کو ڈیگھار کرنا ہے اگر کے ایک ٹیرے آپ applies produk تو آپ کاؤنٹ کرنی م بال mockہ کا شام میں کاؤنٹوں میں ہمیں M2D2S2 ہم کٹھے رکھیں گے ہم اور W2 سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے چلیے گا فرسٹ کوششن ہم دیکھتے ہیں فرسٹ کوششن آپ کی سکرین پر ہے دیکھیں گا پڑھئے کا جانا فرسٹ کوششن کو بچوں دھیان سے کیا دیا گیا فرسٹ کوششن کے اندر اسے بچوں کہہ رہے ہیں کہ پندرہ آدمی آٹھ گھنٹے پرتی دن کام کر کے ایک باندھ کو دس دن میں بناتے ہیں اوکے پندرہ آدمی آٹھ گھنٹے پرتی دن کام کر کے ایک باندھ کو کتنے دن میں بناتے ہیں بچو دس دن میں بناتے ہیں دوسری کنڈیشن میں کیا کہا گیا آپ کو بارہ آدمی دس گھنٹے پرتی دن کام کر کے کتنے دنوں میں اس باندھ کو بنائیں گے یہاں دیکھئے گا کام ایک جیسے دھیان سے سمتے چلی گا سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے فور کونس ہم نے اس میں لینے ہیں فور کونس سے ہی آپ کا یہ کنسپٹ سارا کلیر ہو جائے گا دیکھنے میں ایک بارے میں لگ رہا ہے کہ یہ قوشن یونیٹری میتھڈ کہے کہ ایک نیم کا ہے لیکن بچو اگر اس میں جاؤ گا تو کافی لمبا جائے گا اور اسی قوشن کے بیس پہ ہم دوسرے قوشن سے بھی کریں گے وہ بھی کافی ایزی ہو جائیں گے آپ کے لئے اوکے دیکھئے گا سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا بچو کام کرنے والے کتنے پرسن ہے پندرہ اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا جو یہ ایک سائیڈ کی ہیں آپ کے ان کو آپ ایک طرف ملٹیپلائی کر دوگے فیفٹین ہے پچھو پھر اس کے بعد ایٹ ہارس ہے اور ٹین ڈیج ہے اب کیونکہ ڈبلیو ون آپ کے پاس ون ہے تو ہم ابھی لکھ رہے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں لیکن کنسپٹ کو سمجھ لیجئے گا دوسری طرف آپ کو دیا گیا ہے کہ ٹویلو جو پرسن ہے وہ دس گھنٹے پرتے دن کام کر کے کتنے دنوں میں اس باندھ کو تیار کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے گا باند یعنی کہ کام جو کر رہے ہیں وہ ایک سامان کام ہو رہا ہے تو اس کے بچوں کوئی ویلیو یہاں پہ نہیں ہے تو اس کوششن میں ہم اس کو یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں کنسپٹ کو سمجھ لیجئے گا بس ایک بار اس کے بعد بہت ہی جی ہو جائے گا آپ کے لیے دیکھئے گا اب بچوں ہمیں کرنا کیا ہے اس کے اندر یہاں پہ ہمیں دی ٹو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کروس ملٹیپلائی آپ سب ہی کو آتی ہیں ابھی میں اس ٹیپ کو کروا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس ٹیپ کو سکپ کرتے ہیں یہاں سے دیکھئے گا ٹویلو انٹو میں ٹین آئے گا آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ کے پاس دی ٹو آپ کے پاس بچے گا اس لیے ہم نے ون کیا تھا کہ کروس ملٹیپلائی اس طرح سے ہو جاتی ہے یہاں پہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ادھر آکے دیوائیڈ کریں گے اب آپ اس کو کینسل آؤٹ کریں گے کینسل آؤٹ کرنے کے لیے بچو آپ کو ٹیبلز آنے بہت ضروری ہے یہ بات دھیان رکھیے گا اگر آپ کو ٹیبلز آتی ہیں پھر آپ ہر آف ہر قویشنز کو کر پائیں گے اور یہاں سے دیکھئے فائیو ٹو جا کتنا ہے گا بچو ٹین یعنی کہ اس باندھ کو بنانے میں بارہ لوگوں کو دس گھنٹے کرو پرتی دن کام کرتے ہیں تو دس دن ان کو لگیں گے اس کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا یہ کنسیپٹ ہم نے سمجھ لیا آئی ہوپ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کتنی جلدی دیکھیں ہم اس کا قوشن کا انسر نکال پاتے ہیں ابھی تو بچو جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس کرو گے تو اور آسانی اس کو کر پائیں گے دیکھئے گا ایک بار ہم نے یہاں پہ لیا اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر دیکھئے گا ٹین سے ٹین کینسل ہو جاتا ہے فور ٹو جا فور تھری جا تھری کے ساتھ آپ یہاں کریں گے اور فائی اور ٹو کو ملٹیپلائی کر کے ڈائریکٹ آپ کے پاس ٹین انسر آ جائے ہے نا آسان بچو ایک بار کنسیپٹ سمجھ لیں کنسیپٹ آپ کے سمجھ میں آگیا پھر دیکھت نہیں ہے آئی ہوپ یہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو تو آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کام کو چھوڑ کر پہلے سنڈنس میں جو کچھ بھی ہے اس کو سارے کو ملٹیپلائی کر دو اسی طرح سے دوسرے سنڈنس میں بھی آپ ایسے ملٹیپلائی کر دیں گے ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کچھ بھی کبھی ڈیز پوچھے گا کبھی ہارس پوچھے گا آپ سے کبھی وہ پرسنس پوچھے گا کبھی وہ کام کو بھی پوچھ سکتا ہے وہ بھی ایک لیول آ جاتا ہے آئی ہوپ یہ کلیر ہو گیا ہوگا سیکنڈ کورشن دیکھئے گا یس کیا ہے سیکنڈ کورشن بچو دیکھئے گا تیس بڑھائی چھے گھنٹے پرتی دن کام کر کر بارہ دینوں میں سات سو پچاس کورشیوں بناتے ہیں یہاں پہ جو کام دیا گیا بچو وہ کیا دیا گیا سات سو پچاس کورشیوں بنانے کا کام دیا گیا ابھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو کام ہے اس کو چھوڑ کر باقی سب ہی کو آپ ملٹیپلائی کر کے ایسے لکھ دیں اوکے فرسٹ پارٹ میں جو سنڈنس کا ہے اب جو کام ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اوکے ایک وال کے سائن ہے سیکنڈ میں کیا دیا گیا بچو کہ چوبیس بڑھائی نو گھنٹے پرتی دن کام کر کر کتنے دنوں میں گیارہ سو پچیس کورشیاں تیار کرتے ہیں اوکے آئی ہوپ یہ کلیر ہو گیا ہوگا اب آپ کو تو یہ جو ڈبلیو ون ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا کلیر پوائنٹ اب دیکھیں آپ نے اس کو کینسل آؤٹ کرنا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ پتنے کتنا بڑا کوششن ہوگا دیکھو اس کو بچو ہم یہاں دوبارہ سے لکھیں گے اس سے بیٹر کیا ہوتا ہے کیونکہ ایکزام کے اندر بچو آپ کو صرف انسر نکال نہ ہوتا ہے یہ بات دھیان رکھئے گا تو یہ آپ کا اوپر چلا جائے گا کروس ملٹیپلائی میں اور یہ دونوں جو ہیں وہ یہاں پہ آکے ملٹیپلائی ہو جائیں گے ٹوینٹی فور اور انٹو میں نائی اب آپ نے اس کو کینسل آؤٹ کرنا ہے 3 3 جا اور 3 سے 3 cancel ہوگا آپ کے پاس اب دیکھیں سیونٹی فائیو کیا ہے ٹوینٹی فائیو ٹری جا ٹوینٹی فائیو سے آپ یہاں پہ کروگے فور اور فائیو آپ کے پاس آ جائے گا جیسے جیسے آپ تھوڑی سی پریکٹیس کروگے تو آپ کے پاس بہت کوشن ایجی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو بچو ہے کتنا آئے گا آپ کے پاس فیفٹین ڈیج آپ کے پاس آگئے کتنا ایجی ہو جاتا ہے question اس trick کے ذریعے اور اگر آپ unity method لگاو گے تو کافی لمبا یہ question جاتا ہے third question بچو آپ کی screen پر ہے دیکھیں گے جرے اس کو کیا دیا گیا آپ کے پاس پڑھئے گے جرے اس کو third question کو اس میں دیا گیا بچو کہ 72 آدمی مل کر 21 دنوں میں 280 میٹر لمبی دیوار بناتے ہیں آپ دیکھئے person کتنے ہیں 72 ہے اور کتنے دنوں میں بنا رہے ہیں وہ بچو 21 دنوں میں اور کتنے میٹر لمبی دیوار بنا رہے ہیں 280 میٹر لمبی دیوار بنا رہے ہیں دوسرے میں آپ کو نکالا کتنے person 18 دنوں میں 100 میٹر دیوار کو بنائیں گے اب دیکھئے کہ کیا کریں گے بچو آپ 100 کو یہاں پہ لکھیں گے اور 18 کو یہاں پہ لکھیں گے میں ہمیں سب بولتا ہوں بچو آپ کو tables آپ اچھے سے سیکھ لیجئے tables جتنے اچھے ہوں گے اتنے آپ کے لیے easy ہو جائے گا 7 3 جب آپ 3 کو 10 کو multiply کرتے ہیں تو بچو کتنا آجائے گا آپ کے پاس انصر 30 30 آنسر آجائے گا کلیر بچو کتنا آنسر آجائے گا آپ کے پاس 30 تو 30% جو ہے اس کا آنسر آجائے گا کتنا easy ہو جاتا آپ کے لیے اگر آپ اس concept کو اچھے سے سمجھ باتے ہیں اب last question بچو آپ کی screen پر ہے دیکھئے گا کیا دیا گیا ہے اس میں بچو اس کے اندر تھوڑا سا changing ہے دیکھئے گا جو ابھی ہم نے third question کیا third question میں improvement کی گئی ہے actually میں نے fourth question میں بچو آپ کے لیے three questions کو plus کیا ہے third question میں صرف 230 میٹر لمبائی دی گئی تھی ایک question وہ لمبائی اور چڑھائی میں دے سکتا ہے لمبائی چڑھائی اور مچائی یا گہرائی میں دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمجھنا ہے اس کو جو اس میں دیکھئے گا دھیان سے کیا دیا گیا بچو اس میں کہ پچاس آدمی مل کر دس دنوں میں سو میٹر لمبی پچاس میٹر چوڑی اور دس میٹر گہری ایک خائی خودتے ہیں اوکے دوسری طرف آپ کو کیا دیا گیا بچو کہ سو آدمی مل کر تیس دنوں میں سو آدمی مل کر تیس دنوں میں جو کام ہے بچو وہ نیچے جائے گا آپ کے پاس پچاس میٹر چوڑی اور پندرہ میٹر لمبی سوری پندرہ میٹر گہری کتنی لمبائی کی وہ خائی خود پائیں گے تو آپ نے اس کو ایسے لکھ لیا یہاں پہ اوکے دیکھئے گا کروس ملٹیپلائی کرنے سے پہلے ہم اس کو تھوڑا کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یہاں سے بلکل ہی جی ہو جاتا ہے ٹوینٹی فائی سے جب آپ اس کو کرتے ہیں تو فور آئے گا فیفٹین سے جب آپ اس کو کرتے ہیں تو ٹو آئے گا اوکے ایل ٹو ایسے آ جائے گا بچو آپ کے پاس اور اس کو آپ ایسے ملٹیپلائی کرو دیکھئے گا بڑے بڑے کوششنز کو بھی کتنی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں کلیر ہے پوائنٹ پوری کوشش کریے بچو میں نے کہ یہ کنسیپٹ آپ کو اچھا سے کلیر ہو جائے اور ہو بھی گیا ہوگا آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں گے بہت ہی جی آپ کے لیے ہو جائے گا یہ ساتھ ساتھ پریکٹس جرور کیجئے گا آپ کلاسز کے ساتھ ساتھ ہی اور امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ کو پسند آئے گا لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا thank you very much